دوستو سکردو گلگت بلدستان کا ایک دبلہ پتلا شخص عبد الرحمن عبدو انیس سو تراسی میں جاپانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم کی بطور تورسٹ گائیڈ رہنمائی کرتے ہوئے سلطورو گلیشئر کی سب سے اونچی چوٹی کی طرف گامزن تھا سلطورو گلیشئر کی چوٹی سر کرنے کے بعد عبد الرحمن عبدو نے اپنے سامنے گلیشئر کے ایک وسیع علاقے میں کچھ لوگوں کی موجودگی کے آثار دیکھے دوستو یہ علاقہ اتنا مشکل اور کٹھن تھا کہ یہاں انسان کی موجودگی کسی حیرت سے کم نہ تھی کیونکہ عبد الرحمن عبدو ایک ٹورسٹ گائیڈ تھا تو اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہے اور نیچے سے کوئی بھی کوہ پیماؤں کی ٹیم اس کے علاوہ ابھی تک اوپر نہیں آئی لہٰذا شک پڑھنے پر عبد الرحمن عبدو نے مزید آگے جا کر ان لوگوں کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا دوست کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ انڈین فوجی ہیں جو غیر قانونی طور پر سیاچن گلیشئر کی پاکستانی حدود میں داخل ہو چکے ہیں عبد الرحمن عبدو نے جاپانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کو فوراں باحفاظت نیچے پہنچایا اور اس کی اطلاع گلگت بلتستان کے زلہ گانچے کے ایس پی کو دی زلہ گانچے کے ایس پی افسر گلگت بلتستان سے ہی تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی کچھ سپاہیوں کی ٹیم کے ساتھ اس خبر کی تصدیق کے لیے اس پہاڑی علاقے پر اپنا ایک ریکی مشن کیا اور دو دن میں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ دشمن پاکستان کے ان پہاڑی علاقوں کی طرف نکبزنی میں مصروف ہے لہٰذا اس پی صاحب نے فوری طور پر یہ اطلاع پاکستان آرمی کی قریبی کمانڈ کو دی اور پاکستانی آرمی کے سینئر آفیشلز نے ایمیجیٹ رسپانس دیتے ہوئے عبد الرحمن عبدو کی مکمل بات کو سنا اور حکام بالا کو بھی اطلاع دے دی پاکستان آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز کی ایک کمپنی کو عبد الرحمن عبدو کی رہنمائی میں سیاچن کی برسیلی اور سنگلاخ چوٹیوں پر عرض پاک کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا یہ وہ وقت تھا کہ جب سیاچن کے برفیلے اور ظالم موسم کے ساتھ لڑنے کی پاکستان آرمی کے پاس نہ تو کوئی ٹریننگ تھی اور نہ ہی ضروری سامان جو ایسے سخت موسم سے بچنے کے لیے درکار ہوتا ہے لیکن پاکستان کے جدی سپوتوں نے لمحے بھر کے لیے بھی مادر وطن کی آواز پر لبائک کہنے میں دیر نہ کی اور آفرین پاکستان کے بیٹے عبد الرحمن عبدو پر جس نے پاکستانی فوج کی سلطورو گلیشر کی ان چوٹیوں پر لے جانے کے لیے رہنمائی کی جس پر بھارتی ناپاک فوج کابض ہو چکی تھی عبد الرحمن عبدو نے پاکستانی فوج کے پہلے مشن کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو چوٹیوں پر دشمن کی قائم کی ہوئی مختلف پوسٹوں پر پہنچایا جہاں پاکستان آرمی کے باہمت جوانوں نے سخت لڑائی کے بعد دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا دوستو یہ عبد الرحمن عبدو ہی تھے جن کی نشان دہی کی وجہ سے آج پاکستان آرمی سیاچن سے نکلنے والے پاکستانی دریاؤں کی حفاظت کر رہی ہے اور سیاچن، کیٹو اور مشابرم پیک نمبر ایک، نمبر دو اور نمبر تین پر اپنی پوسٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوہزار تیرہ میں سانحہ گھاری میں بھی عبد الرحمن عبدو نے پاکستان آرمی کی بہت زیادہ مدد کی اور جب لاشوں کو برف کے اندر سے نکالا جاتا تو عبد الرحمن عبدو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کیونکہ ان کو پاک فوج سے بہت محبت تھی اور انہوں نے آخری دم تک پاک فوج کی خدمت کے لیے خود کو وقف رکھا عبد الرحمن عبدو کی نشاندہی پر دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ دنیا کے سامنے آیا اور پاکستانی فوج نے انتہائی سخت ترین حالات میں بھی عرض پاک کی حفاظت کے لیے دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر خود کو سینہ سپر کیا اور آج بھی پاک فوج سخت ترین موسم مائنس سفٹی ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی ملک کی حفاظت کے لیے سربقف ہے اللہ سبحانہ وتعالی پاکستانی فوج کو ان ناپاک دشمنوں کے خلاف اپنی حفاظت میں رکھے آمین دوستو عبد الرحمن عبدو پاکستانی فوجی حلقے میں چاچا عبدو کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پاکستانی فوج آج بھی چاچا عبدو سے بہت محبت اور خلوص رکھتی ہے چاچا عبد الرحمن عرف عبدو کو ان کی پاکستان کے لیے بے مثال خدمت کے طرف میں ستارہ شجاعت سے بھی نواتا گیا اور اپریل دوہزار سترہ میں پاکستان کے یہ عزین فرزند اپنے خالق حقیقی سے جاملے حقیقت جانوں کے ٹیم اور پوری پاکستانی قوم چاچا عبدو کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین